موسیقی اسلام علیکم و عزیز ساتھ اکرام آج ہم نے جس لفظ کی مشق کی جس حرف کی وہ ہے جیم جا جیم اس کی درست تلفظ اور ادائیگی میں آپ نے اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جیم نہیں بولیں گے جا جا جیم جب کہیں گے تو جا جیم اس کا درست تلفظ ہے جا سے جتنے الفاظ بنتے ہیں وہ بچے کے ذہن نشین کروائیں اس کو اسی کی مشق کروائیں کہ جا جا جہاز جا جگ جوز اسی طرح سے اور بہت سے الفاظ جو جیم اور جا جا سے بنتے ہیں جا جیم جا جیم سے ہی آپ نے اس کی مشق کروانی ہے کہ بچے کو اس کا درست تلفظ درست پہچان اس کی ذہن میں بیٹھ چاہیے کہ جا جا جانا جا جہاز جا جوز جا جگ جا جین یہ اس کا درست تلفظ ہے اس کو لکھتے ہوئے بچے کو اس بات کا احطات ضرور دیں کہ اس نے اس کی لکھنے کے وقت پہلے اوپر کتنا لائن سے اوپر اس نے شروع کرنا ہے لائن سے کچھ اوپر ہی ہوتا ہے وہاں سے آدھی لائن کروز کر کے اور یہ نون کی طرح سے اس کا بناوٹ آتی گئے لیکن یہ مکمل بن نہیں ہوتا اس کو آدھا چھوڑ دیں اور جین کا جو پیٹ آپ بنائیں گے درمیان میں اس کا ایک نکتہ جو ہوگا وہ مکمل طور پر اس کے سینٹر میں آئے گا جا جین کا ایک نکتہ اور اس کا درمیان اس بات کو ملگوز رکھئے گا تاکہ اس کی بناوٹ مکمل طور پر درست آئے گا جین کی پہچان کروانے کے لئے آپ اور بھی سرگرمیاں کر سکتے ہیں مثلاً بہت ساری چیزیں میز پر رکھتے ہیں جیسے جوس ہے جگ ہے جہاز ہے اور جوتہ ہے اس میں سے جو کچھ اور چیزیں بھی جیم سے شروع ہونے والے ج ج جوتہ ج جگ ج جوز ج جہاز یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ بڑے آرام سے ان کو تلفز کی اتائیگے کے ساتھ کروا سکتے ہیں لکھتے ہوئے اسی بات کا خیال رکھنا ہے کہ اردو کی نوٹ بک پر جو لائن درمیان جو لائن گزر رہی ہے جس میں ہم عام طور پر بے کو پورا لکھتے ہیں وہ جین اس کے نیچے سے گزر کر اوپر آتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی آپ کو یہ معاون ثابت ہوئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ حافظ